پروگرام میں دوبارہ خوش ہمدی خوش صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے اسین اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے حالات تھوڑے سے بہتر ہیں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اور کوورنس کے وہ اشیوز نہیں ہیں جو دوسرے صوبوں ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن کے کوئی کیس میڈیا نے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں رہے یہ شراز وزیلہ صاحبہ بیٹھی ہیں ان کا بھی تعلیم سے تعلق ہے میں آپ کو تعلیم کے صرف انیشیٹیوز گناتا ہوں اور یہ اس کی تصدیق کریں گی سب سے پہلی بات یہ کہ ساڑھے چار ہزار ہائی سکولوں کے اندر ہم نے کمپیوٹر کی لیبارٹریاں بنائیں جو کسی صبح میں نہیں ہیں کہ آج غریب کسان اور مزدور کے بچے کو بھی کمپیوٹر ملا ہے جو امیروں کو ملتا تھا پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے چھے عرب روپے سے بڑا ایک فنڈ بنائے گئے جس سے ہزاروں غریب بچے جن کی پہلے عالی تعلیم کے لیے ماں کو زیور بیچنے پڑتے تھے آج وہ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے من پسند اداروں میں اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو غریب بچوں کے لیے دان سکول کے پروجیکٹ ہیں وہ ایک سمبولک بن گئے ہیں کہ علامت بن گئے ہیں کہ غریب آدمی کو بھی ایک اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ 35000 میرٹ کے اوپر ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا 32000 سائنس ٹیچرز آ رہے ہیں سکولوں کے اندر ریشنلائزیشن کی گئی جو کہ اساتذہ کی تعداد ایک بڑا پولٹیکل اس میں ویل چاہیے ہوتی ہے کہ کئی ایک ایسے سکول ہیں جہاں پچاس بچے ہیں تو بیس استاد ہیں کئی ایسے سکول ہیں کہ جہاں دو سو بچے ہیں وہاں پر صرف دو استاد ہیں اور ان ٹرانسفر کرنے کے اندر بڑی ایک سیاسی ناراضگی بھی آپ کو مول لینی پڑتی ہے حکومت نے ٹف فیصلے بھی کی ہیں اور تعلیم کے لیے اس ملک کے مستقبل کو بنانے کے لیے یہ جو اقدامات کی ہیں میں سمجھتا ہوں کسی صبح میں ان کی اور شریف مزاری صاحب کو آپ کی فاتح تھی لگنی میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اسی طرح آپ آجئے کہ اس ملک کے غریب آدمی جو ہے اس کو سرکاری ہسپتال میں وہی مراد دی گئی ہیں علاج کے لیے جو ایٹ این مین اے ایم پی اے کو ہیں اس کو مکمل فری علاج بھی ملتا ہے ڈالیسس کے ہزاروں مریض جو زندگی کی دوڑ ہار جاتے آج وہ دوبارہ امید ہے ان بچوں کے اوپر ایک سایہ قائم ہے چونکہ فری ڈالیسس سے ہزاروں دنگوں کے مرد بانی سے زندگی مل رہی ہے تو اسی طرح جو پجاب کے اندر ڈی سی اوز ڈی پی اوز کمیشنرز آر پی اوز سیکٹریز جتنے لگے ہیں کوئی کسی پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو آپ نے بددیانتی کے اوپر بری ریپوٹیشن پر لگایا کوشش کی گئی دیکھیں پینتیس ہزار ٹیچر میرٹ پر لگایا گیا اور بھی پچھلے کتنے سالوں کی شاٹی جائے اب بتیس ہزار سائنس ٹیچر ہم لے رہے ہیں جس سے پورے پنجاب کے اندر سائنس کے ٹیچرز پرائمری سے لے کر جو ٹیچر ہے اس کو بھی ہم سائنس ایڈوکیشن دے رہے ہیں آخری ایک منٹ رہے گے میں شانہ سوائے بڑھوشنا چاہ رہا ہوں پر لیس کیونکہ میں بیس سال سے ایڈوکیشن رمے رہی ہوں ایڈوکیشن اسی وقت ٹھیک ہوگی جب آپ ایک سسٹم کریں گے ساری قوم کے لیے یہ جو ایلیٹ سسٹم ایک امیر کے لیے ہے اور سٹیٹ سسٹم کا ایگزام فرق ہے غریب غربہ کے لیے جب تک آپ ایک سسٹم نہیں کریں گے یہ ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہوتے اچھا یہ شانہ سوائے ہوتے ہیں حکومتی سرکاری نظام ہے تعلیم کا اس کو بہتر بنایا جائے جب اس کو بہتر بنایا جائے گا اس کا میار بہتر ہوگا تو بہتر بنایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ختم کرلوں کہ کوشش جہاں 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 جدر جدر صوبوں نے کی ہے اور یہ بات میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں پبلکلی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پنجاب میں یقیناً تعلیم کے نظام کی بہتری کے لیے کافی اچھے اقدامات کیے گئے ہیں دیکھئے جہاں پر اچھا کام کیا گیا ہے بچوں کے لیے ٹیچروں کے لیے اور نظام بہتر بنایا گیا ہے اور وہ چیز واضح ہے میں خود جاتے رہتی ہوں پنجاب اور میرا بڑی عرصہ میرا زندگی کا گزر چکا ہے تعلیم کے میدان میں تو بڑے اچھے فیصلے پنجاب کی حکومت نے یقیناً کی ہے تعلیم کے لیے لیکن بات یہ ہے اس کو اگر ذرا سا بڑے پس منظر میں دیکھیں کہ پاکستان کو مکمل طور پر نہ صرف صوبوں کے لیول پر مرکز اور سارے صوبوں پر زیادہ رقم مقتص کرنی چاہیے تاکہ مکمل طور پر یہ آپ تو اکمر آپ کر سکتے ہیں چاہیے بڑا 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 لگتے ہیں تعلیم کے لیے صوبوں کے جورسٹکشن ہے تعلیم کا جو ازام جو ہے وہ ختم ہو گیا سیکنری سکول جو ہے وہ ساری صوبوں کے مات آئے موسیقی ساری صوبوں کے لیے آنچانی چاہیے بیو ساری صلی رسکتہ اس کے لیے داخل صوبوں کے لیے لگتانی چاہیے کیون ہے جو پیشنک لورا آئیت نیسی خوشت Bang آخری برمسی بے آخری فکستانی پاکستانی پاکستانیport آخری چو حلیم بدانے بھیارے جسی پیوڑی وقویڑ گفوڑی آئیت آئیت موسیقی 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 PTCL 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 to build up backbone for provision of DSL connection in all 4,286 school sites within a period of 18 months. Instant connectivity matching the international standards would therefore be provided even in the remotest areas of the province. Punjab IT Labs project is expected to bring about revolutionary changes in our traditional method of teaching in government schools. It will provide web access to students who would be able to equip themselves with skills necessary to meet the challenges and demands of tomorrow's competitive and knowledge-based economy. Shortly, we will see our government school teachers imparting knowledge about different subjects through computers and students preparing their assignments after consulting reference material available on the web. Foundation for the IT enablement has been laid. Now, we have to build a strong and sustainable backup support system to achieve desired results. Punjab government would need active contribution and participation from corporate sector, donor agencies and other entities who are concerned about the future of Pakistan. We invite you to come forward and support government of the Punjab in laying even greater IT education infrastructure in the country. Together we will and together we can reshape the future of our beloved country. Azurenون Single I.T. Labs Project Government of the Punjab Two ん